اور چیرمن عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ کل ایک بڑا زبردست اجتماع ہم اکٹھا کر رہے ہیں گورنر ہاؤس کے آگے کسی کو غیر آئینی اقدامات نہیں اٹھانے دیں گے اور عوام اپنے آپ کو دکھائے گی کہ عوام کیا چاہتی ہے میری تمام اہلیان لاہور سے گزارش ہے کہ کل پانچ بجے ٹھیک پانچ بجے عمران خان صاحب بھی خطاب فرمائیں گے وہاں اجتماع سے اور اگلی حکمتیں عملی دیں گے وہاں پہ سب پہنچیں کل ایک ضروری دن ہوگا یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ یہاں پہ اس طرح کا مزا کھڑایا جائے اداروں کے ساتھ یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ جب جس کے دل چاہے گھر میں گھس جائیں جب جس کا دل چلے جس کو اٹھا کے لے جائیں جب دل چلے جب دل کرے کسی کے اوپر اس طرح کے الزامات لگانا شروع کر دیں تو عوام جو ہے وہ بہرحال اس نے اب اپنا عوام سوہ موٹو ایکشن لے گی اور کل ہم انشاءاللہ پہنچیں گے پانچ بجے پاکستان تحریک انصاف کی لاہور کی ساری تنظیم جو ہے وہ تیاری پکڑے ابھی ہم سارے ان سے رابطے شروع کر دیں گے اور ایک انشاءاللہ بھرپور طریقے کے ساتھ عوام اب عوام خاموش تماشائی نہیں بنے گی اس سارے ایکشن کے اندر بہت ہو گیا گولیاں بھی چلا کے دیکھنی عرش شریف بھی اس دنیا سے چلا گیا لوگوں کی عزتیں بھی اڑا کے لے گئے لوگوں کے گھروں میں بھی گھس گئے آزم سواتی ابھی بھی حراست میں ہے عمران خان کی ایف آئی آر نہیں کٹی آزم سواتی پہ پنتالیس ایف آئی آریں کٹ گئی حالانکہ آزم سواتی جو ہے وہ طلبگار ہے انصاف کا تو اب یہ معاملات ایسے نہیں چلیں گے اب ہمیں کھول کے شاید باتشیت کرنی پڑے گی